آج ویسے تو کشمیر پاکستان میں ہمیشہ ایک بڑے جذبے کے ساتھ اور یکجیتی سے منایا جاتا ہے حالیہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نئی پریسیڈنس کی طرف آج کے دن کے انتخاب حالیہ صورتحال کشمیر میں ہو رہی ہے اس حوالے سے ایک چیز محسوس یہ کی جاری ہے کہ شاید کہ جو انڈین پولسی ہے وہ اپنی جو آزائم جس مقصد کے لیے کشمیر کے لیے رکھنا چاہ رہی تھی یا ان کے ذہن ہمیشہ سے ہوتی ہے اس میں انٹینسٹی لائی جائے یا اس کے اندر کوئی ایک نیا طریقے کار لائی جائے جس سے وہ اپنے مظالم کو اور زیادہ تیز انداز میں اور ایک بڑے جابریت انداز میں اس کو کسی انجام تک پہنچائے کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے وجود کے قیام کے دن سے ہی چلا رہا ہے اور ماضی میں شاید ان چیزوں پہ بہت مختلف عمور پہ فورمز پہ ڈیویٹس ہوئیں انٹرنیشنل لیبل پہ ہوئیں اقوام متحدہ کے بہت سارے جو چارٹر ہیں اب اس کی ڈیفینیشن آئے لیکن کسی نے کسی وجوہات کی وجہ سے ہم دیکھا کہ اس ڈیریل پروسس کو کسی بھی حوالے سے انڈین گورنمنٹ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ اس کو ہم حل کریں گے بلکہ ایک ڈسپیوٹڈ اور بلکہ ڈسپیوٹڈ سے آگے تر جو ان کے آزائم ہمیشہ سے تھے کہ کشمیر میں ایک اس طرح کی سیچویشن بنائی جائے جس سے لوگ کی آواز لوگ کی جذبات لوگ کی جو ایک آزادی ہے اس کو پست کیا جائے آج کے دن سے میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے اگر ہم خیراج تحسین پیش کریں تو ان دو لاکھ لوگوں کو پیش کریں جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا ایک نظرانہ پیش کیا اور اس پورے محل میں دنیا میں بڑی کم پریسیڈنٹڈ ایسی سیچویشن نظر آتی ہے جہاں دو لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہوں ایک سیٹل انداز میں ایک وار زون نہیں ویسے تو جنگوں میں بہت ساری امباد ہوتی ہیں اور ایک نقصانات اٹھائے پڑتے ہیں لیکن ایک سیٹل وے میں جہاں پہ چیزیں دنیا میں بڑے ایک میکنیزم سے چل رہی ہوں جہاں ڈگنیفائیڈ اور ایک گورنمنٹ کا سیٹ اپ صحیح طریقے سے اس طرح کے مزالیں کہیں بہت کم دیکھنے میں آیا لیکن یہ ستہ سال کا جو پورا سفر جو ہے اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں میں اتار چڑھاؤ کا ایک طریقے کار بھی دیکھا شروع میں یقینی طور پہ لوگ اپنی آزادی اور اپنے حقوق کے حوالے سے لوگوں نے اعتجاز ہوئی کیے لوگوں نے اپنے جل سے زلوس کیے اور آہستہ آہستہ جہاں انڈین اگریشن یہ فیل کرتے گئے کہ شاید اس میں کمی نہیں آ رہی ہے یہ بڑھتی جاری اسی انداز میں انہوں نے اپنے اگریشن میں بھی اضافہ کرنا سٹارٹ کیا اور آپ نے دیکھا ہوا تھا کہ دو سال تین سال پہلے دو سال پہلے لگ بگ جب فرس ٹائم یہ بولٹ پیلٹس کے حوالے سے بولٹس کے حوالے سے جس بروٹیلٹی کے ساتھ بچوں کو عورتوں کو معصوم زندگیوں کو نقصان ملا اور بہت ساری جانے ضائع کی یہ پہلا قدم تھا شاید اس پورے مہم کو اور غلط انداز میں آگے لے جانے پہلے پھر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ ہر لحاظ سے اس پورے مہم کو کم کرنے کے لیے جہاں جہاں انہوں نے اپنی ان اضائم کو زیادہ انداز میں پرووکیٹ کرنے کی کوشش کی لوگوں کی ریزیٹمنٹ بھی اسی طرح بڑھتی ہے یہ محسوس کیا گیا تھا کہ شاید چینل سے ان مظالم کو برقرار رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو دبا دیں گے ہم لوگ کی آواز پست کر دیں گے لیکن جو جو یہ سلسلہ بڑھتا گیا کشمیر کے اندر اس ریزیٹمنٹ کی اگینسٹ پہلے تو شاید بہت کم طبقے فکر کے لوگ اگر ہوں لیکن آخر میں یہ محسوس کیا گیا کہ ہر لوگ ہر آدمی ہر شخص اس بات پہ کاہل بھی ہو گیا آمادہ بھی تھا اور ہر سیکرفائس کے لیے کسی بھی ایکسٹرین کے جانے تک کے لیے ریڈی بھی ہوا جس کی آپ نے مثال ان دو سالوں میں بہت بڑھتے رہے انداز میں دیکھئی لیکن ابھی ایک نیا فیز شاید محسوس ہو رہا ہے کہ جب چیزیں بہت محسوس کی جاتی ہیں کہ شاید چیزیں ہاتھ سے نکلنے کے لیے طرف جائیں حالی ہمیں پرائیمنسٹ صاحب کے جب ایک بہت کامیاب دورہ امریکہ کا ہوا اور پہلی دفعہ ہم نے کسی اس فورم پہ کسی سٹیٹ ہیڈ کے حوالے سے اور وہ بھی خاص کر امریکہ ہو یا یورپ ہو جب ان مبالک کی طرف سے جب کسی بھی حوالے سے کوئی سٹینڈ آتی ہے تو اس کو بڑے سیریس انداز میں دیکھا جاتا ہے اور خاص کر جب یونائٹی سٹیٹس کی طرف سے کوئی کسی ایشو پہ کوئی دور آئے یا کسی طریقے کاروے بات ہوتی ہے تو گلوبل فنومنا میں انٹرنیشنل پالیسیز اور ناشنل پالیسیز تو اس کا بڑا اثر آتا ہے اور جب خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار بلکہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک آپشن رکھا کہ آپ مجھے از اربیٹریٹر یا نگوسیئیشن کے حوالے سے کہنا چاہیں گے تو میں اپنا روپ لے کرنا چاہوں گا جس پہ میرا خیال اس بات کی بھی انہوں نے شاہندگی کی کہ انڈین سائٹ سے بھی اس چیز پہ انہوں نے بات کی اور اس چیز کو آگے ریزولف کرنے کی کوشش کریں گے تو اس فورم سے اور اس پرس کانفرنس سے ہی جب یہ بات نکلی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈین پالیسی گیم میں کچھ چیزوں میں تبدیل ہی آنے لگی اور شاید انہوں نے محسوس کیا کہ اتنے سترہ سال میں چیزوں کو جب بہت لائٹ انداز میں دیکھا گیا اور ان کو کسی ڈریکشن یا سلوشن کی طرف نہیں لے جائے گیا لیکن اب شاید وہ مرلہ آنے والا ہے کہ جب چیزوں کو انٹرنیشنلی طور پہ کسی نے کسی جگہ پہلا کے سیٹل کیا جائے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک بہت پرانہ آرٹیکل کو انہوں نے ایکزمٹ کر کے کشمیر میں جو یہ بہت کلیر آئیڈنٹیفکیشن دیتی ہے کہ وہاں پہ وہ سیٹلمنٹس کو پری ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی ماضی میں انہوں نے بڑی کوشش نہیں کی لیکن نہیں ہو سکیں لیکن اب اس میں اضافہ بڑھتا جانے کا ایک خدشہ محسوس ہو رہا ہے پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دو دنوں میں ہم نے بہت نئے قسم کے نیوز دیکھے جہاں ٹورسٹس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ایویکوییشن کریں آپ کشمیر سے جائیں اور ایک شہر کی فضاء اس طرح کی بنائی ہے اس پورے جگہ کی بنائی جا رہی ہے جہاں پہ کمیونیکیشن اور انٹریکشن کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور فورسز کا امپروف کرنا انکریز کرنا اور ان کو اور انٹینشنز کے ساتھ وہاں موبلائز کرنا یہ وہ سارے عمل ہیں جو یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ایک ایسے جگہ پہ لے جائے جانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید جہاں انٹرناشنل اگر کمیونٹی ایک بہت بڑا پریشر پاکستان پہ اور اگر انڈیا پہ رکھتی ہے کہ اس حاملے کو سیٹل کیا جائے تو وہ سیٹلمنٹ کی بنیاد چند وجوہات کی وجہ سے ہوگی جس کے اندر سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاپولیس سینسز یا پاپولیس کا جو ایک سینٹر ہے وہ کس ایریا میں سب سے زیادہ ہے جو کہ ماضی میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگی کہ جب پارٹیشن کی جب بات آئی تھی تو انہی چیزوں کو بیس بنایا گیا یہ الگ بات ہے کہ 1947 کے پارٹیشن کو وہ حق نہیں دیئے گیا جو اس کو دینا چاہیے تھا اگر 1947 کا پارٹیشن حقیقی معنوں میں مسلم پاپولیس کے بیس پہ ہوتا تو آج پاکستان کا رقبہ اور بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے لیکن آج کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا جب کمیونکیشن ایکسس ایریاس کے اندر چیزوں کی جو انسٹلیشن تھی یا وہاں پہ پولیٹیکل انٹرنیشنل نو ہاؤ کو اجھاگر کرنا بڑا مشکل تھا لیکن آج کے دور پہ نہیں آج کے دور میں ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا وہ عوامل اور وہ ایکشنز جن پہ پردہ بوشی کی جا سکتی ہے ان کو دور کرنا یہ سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا میں اب بہت حد تک آزادی ہے اس چیز میں آزادی کے ساتھ ساتھ ایکسس بھی ہے موسیقی